عادل صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو پیلم نہیں ہونے چاہیے بس آپ اور میرے تک یہ شادی رہنی چاہیے ایسے شادی کر کے یہاں آکے بیٹھ گئے آئے ہیں میں وہاں کرائیوں کے گھروں میں دھکے کھاتی ہوں دربدر رہ رہ رہی ہوں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میرا کاروبار رنٹ پہ ہیں میرا گھر رنٹ پہ ہیں میں کہوں سے اتنا پیسہ لاؤں گھر والے تجھو تو قبول نہیں کر رہے اس بیبی کو کیسے قبول کریں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین آج میری بہین موجود ہیں جو کہ وکٹم ہے ان کی کہانی بہت ہی افسردہ ہے ان کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی شادی ہوئی سولہ سال کی عمر میں ان کے جو پہلے ہزبنٹ تھے وہ ان پر اس قدر شک کرتے تھے کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ہر چیز پر کہ یہ کپڑے تمہیں کس نے لا کے دیئے جوتے کسی یار نے دے دیئے حالانکہ ان کے وہ بچے بھی ہیں اور شادی کو چودہ سال ہو چکے ہیں ان کو اتنا شک کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ چیز ان کے اندر بغاوت پیدا کر گی کہ اگر تم کر ہی رہے ہو تو میں پھر تمہیں کچھ کر کے دکھاتی ہوں ان کے گھر کے سامنے ایک وکیل رہتا تھا جس کے پاس یہ گئی کہ میں اس شخص سے خلا لینا چاہتے ہوں اس نے ماغ خراب کر دیا میرا جینا مشکل کر دیا اس قدر یہ شک کرتا ہے وہ وکیل صاحب پہلے ہی کسی اور موڈ میں ترہاں نے کہا جی میں تو آپ کو پانچ مینے سے نظر رکھا ہوں اور آپ اتنی خوبصورت ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ اس سے طلاق لیں آپ میرے ساتھ آجیں میں آپ کو نگتا ہوں اور آپ کو تحفظ فرام کروں گا اب اس بندے نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کی لائف کس طرح سے خراب کی آئیے یہ سمینہ سے ہی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ان کا یہ فیصلہ کیا ٹھیک تھا یا ان کو بعد میں پشتا ہوا کہ میں نے اپنی چودہ سالہ شادی کو ختم کر کے ایسے بندے پر کیوں اتبار کیا ان کی کہانی انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم ووالیکم اسلام سمینہ میں مجھے یہ بتائیں کہ شادی کو چودہ سال ہو چکے تھے اور آپ کے دو بچے بھی تھے ایسا اس وقیل میں کیا تھا یا اس نے کونسی باتیں کی کہ آپ اپنے ہزبنڈ کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی فیملی کے گین جا کے اسے شادی کر لیں کیونکہ وہ اتنے کسوانے اور میٹھے خواب دکھانے لگ گئے اس نے اتنا کبرگلالی آنا مجھے اپنی باتوں میں لے لیا میں تو اوریڈی اس ڈپریشن کا شکار تھی میں تو اوریڈی ڈپریشن میں رہ رہی تھی مجھے لگا یہ ہی ہے سب کچھ اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا پری مجھے جب احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی پھر میں کچھ کر نہیں سکی میں اپنی فیملی کے گینج گئی میں نے اپنی فیملی کو میری فیملی رضا مند نہیں تھی وہ کہتے تھے یہ سب صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے پر میں اس کے بقاوے میں اتنی کہا چکی تھی کہ مجھے نظر ہی نہیں کچھ آیا کہ یہ میں اس کو دیکھ تو لوں ایک دفعہ کہ یہ کیا ہے میں نے نہیں دیکھا کیونکہ یہ وکیل ہونے کا اس نے نجائز فیدہ اٹھایا مجھے یہ بتائیں کہ چودہ سال آپ اپنے پہلے ہزبنڈ کے ساتھ نہیں وہ کس طرح کی عذیت تھی کیا ڈپریشن کی وجہ تھی کیوں آپ اتنی پرشان تھی اپنی چادی شدہ لائف سے شک 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 ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا تمہارا کزن تمہارے پاس بات کیا کر رہا تھا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے یہ کپڑے کہاں سے ہیں یہ جوتے تمہیں کسی یار نے دی ہوں گے تم آج بزار کیا لینے گئی ہوئی تھی کیوں گئی تھی کس سے پوچھ کے گئی تھی تم دروازے پہ جھانکی مار رہی تھی تمہیں باہر کوئی تمہارا یار کھڑا ہوا تھا کون ہے تمہارا یار اتنی کا ڈپریشن میں تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اس وکیل کے پاس چلی گئی اور دووز کے لیے میں نے کھلا کا کیس کرنے پہ مجبور ہوگی اور پھر یہ بندہ مجھے مل گیا اور اس طرح کا مل گیا آپ اپنی چودہ سالہ شادی شادی کو چھوڑ کر جا رہی تھی آپ کے دو بچے بھی تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس معاملے پہ آپ کی فیملی نے کس طرح سے ریاک کیا بہت غلط کیا انہوں نے بہت غصہ کیا لڑے جگڑے اور بین بھئیوں نے چھوڑ دیا رشتہ داروں نے چھوڑ دیا بس امی تھے ساتھ اور تو کوئی بھی نہیں تھا جب آپ نے دوسری شادی کی یہ خوفی شادی تھی نہ اس کی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے نہ میرے کسی دوستی آرہے ہیں یا رشتہ داروں کو پتہ ہونا چاہیے یہ خوفی شادی تھی کہ میری فیملی تک یہ onda نہیں پہنچنی چاہیے اور نہ آپ کے کسی رشتہ داروں عادل وکیل صاحب کی بات کر رہی ہے یہ وکیل صاحب عادل صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو پیلم نہیں ہونا چاہی بس آپ اور میرے تک یہ شادی رہنی چاہیے ٹھیک ہے اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ تو آر ریڈی یہ کیوں کرے یہ گیم کھیل رہا ہے اچھا تو یہ کس طرح سے غائب ہوا کوئی لڑائی وجہ بنا کے گیا یا کیا وجہ آپ کو بتا کر غائب ہو گیا لڑائی لڑوئی کچھ بھی نہیں ہوئی میرے گھر پہ چوری ہوئی چوری ہوئی دروازہ چور کاٹ کے لکڑی کا آٹھ لاکھ کی چوری کر کے چلے گیا ٹھیک ہے اور جب اس پہ ایف آر کی بات آئی کہ ایف آر کٹواؤ ہاں میں ٹھیک ہے میں وکیل ہوں میرے گھر پہ ہوئی ہے میں آپ بھی کروا لوں گا ٹھیک ہے ایف آر نہیں اس نے کروائی اور یہ غیب ہو گیا یہ کبھی لوٹ کے واقعے ہیں آٹھ لاکھ کی چوری کی ایف آر نہیں درجوی نہیں کروائی اس نے وہ آٹھ لاکھ کس کے تھے میرے تھے میرے سمان تھے میرے پیسے تھے میرا سونا تھا سب چیزیں چھوڑ لے گئے ٹھیک ہے اور چھوڑ لے گئے یہ لے گیا مجھے نہیں پتا آٹھ لاکھ بہرحال انہوں نے آپ کی ایف آئر نہیں درجوں اسی واقعے کے بعد یہ غائب ہو گیا غائب ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے کروایا ہاں مجھے لگتا ہے مجھے پتہ ہے اس نہیں کروایا پھر ایف آئر کیوں نہیں ہوئی پھر کیوں نہیں ایف آئر کے لیے گیا مالک مکان نے وہاں فورس کیا کہ عدل بیٹا کیوں نہیں ایف آئر کے لیے جا رہا اوہ انکل میں چلا جاؤں گا میں وکیل ہوں میرے ہاتھ کا بائیں کھیل ہے میں چلا جنگوہ ہو جائے گا پریشان نہ ہو وکیل کے گھر چوری ہوئی ہے کیوں نہیں ملے گی ایسے کہہ کہ یہ غیب ہو گیا یہ کبھی لوٹا ہی نہیں آپ نے کوشش کی اس کے پیچھے جائیں اس کے رشتہ داروں کو ملنے ہی کوشش کریں کہ یار یہ میرا ہزوینڈ ہے یہ اب اس طرح سے نکاح کر کے کیوں بھاگیا ہے میں نے کوشش کی میں گئی مجھے گھر کا نہیں پتا تھا میں نے تلاش کیا میں اس کے گھر گئی اس کے پیرنٹ سے میں نے روکویسٹ کی مر روئی میں نے چولیاں اٹھائی ان کے گھر والوں سے کہ آپ اس کو واپس بیدو یا ایسے شادی کر کے یہاں آکے بیٹھ گئے ہیں میں وہاں کرائیوں کے گھروں میں دھکے کھاتی ہوں دربدر رہ رہی ہوں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میرا کاروبار رینٹ پہ ہیں میرا گھر رینٹ پہ ہیں میں کہوں سے اتنا پیسہ لاؤں کیس طرح چلاؤں زندگی کو تو انہوں نے کہا بی بی چلی جا ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں ہماری یہاں بڑی عزت ہے ہم تجھے قبول نہیں کرتے ہمارے بیٹے سے گلتی ہوگی ہے اس گلتی کے لیے ہمیں ماف کر اور یہاں سے چلی جا ٹھیک ہے اور اس کے باپ نے کہا میں تو خود تین تین میں نے شادییں کری ہیں اگر میرے بیٹے نے کر لی تو کون سا گناہ کر لی ہے میرے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کرا اس تین ماہ کے عرصے میں آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ پریگنٹ بھی ہوگی وہ کیا معاملہ تھا جی میں پریگنٹ ہوئی میں پریگنٹ سی رپورٹ لے کے اس کے پاس گئی روز اید میں سے چھوٹی اید میں سے تین دن پڑے تھے میں نے کہا عدل میں پریگنٹ ہوں آپ گھر لوٹ کے آجیں میں نہیں چاہتی ہوں میرے بی بی کو کچھ ہو کیونکہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہو رہی ہیں اور بی بی کو نقصان اس طرح پہنچ سکتا ہے آپ کا بلڈ پیشر آئی رہتا ہے میں نے سب کچھ آگی اس کی فیملی کو بھی بولا اس کی فیملی کو بھی پتہ ہے اس بات کا میں نے اس کو بھی بولا مجھے وہاں سے لے کے یہاں آیا اور ابوشن کروایا جی کوئی بات نہیں ہم نیا بی بی کر لیں گے کیونکہ گھر والے تجھو تو قبول نہیں کر رہے اس بی بی کو کیسے قبول کریں گے پھر آپ نے دوبارہ بھی کوشش کیا آپ مجھے بتا رہی تھی آپ اس کو منانے گئی وہاں پر لوگوں نے آپ پر تشدد کیا آپ کے کپڑے بھار دی جی میں اس کو دوبارہ گئی تیسری دفعہ جب گئی تو میں جب گئی تو میں نے فون کیا میں نے کہا عادل آپ باہر ہیں میں آپ کو ملنے کے لیے ہی ہوں تو اس نے ساتھ لڑکے بھی دیئے اور ان ساتھ لڑکوں نے میرا حجاب میرے بال نوچے اور مجھے گن پرک کے میرے سر پر کہنے لگے تم باز نہیں آتی ہو یہ آنا تم باز آجو اگر تم نیکس ٹام آئی تو تمہارا قتل کر دیں گے یہ گن دیکھنے کے لیے نہیں یہ گولی بھی چلتی ہے اس میں سے انہوں نے میری گردن پر چپیڑے ماری لڑکوں نے میرے بال نوچے میرا حجاب اتار دیا سارا کیونکہ ہم لوگ کبھی برکے اور حجابوں کے بغیرنی رہتی ہیں میں نے اس کو فون کیے میسیج بھینکے عادل میرے سیئے سب کچھ ہو گیا آپ نے کروایا آپ نے کروایا تو میری فون کال نہیں ریسیو کیے میرے کوئی میسیج کا جواب نہیں دیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے کیا مطالبات ہیں ان وکیل صاحب سے اس کا ایک باس ہے وہ ہے تو میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی پر ان کو سمجھ ضرور آ جائے گا ٹھیک ہے میں ان کے پاس گئی سر آپ کا تو وہ سٹوڈنٹ تھا سر آپ میری مدد کریں سر وہ میں سے یہ سب کچھ کر کے جا چکا ہوا اس نے کمی ساپ آپ اس کو ایسے نہیں بھول سکتی آپ اس کو چھوڑیں آپ میرے سر فینشپ کر لیں آپ اس کو بھول جائیں گی میری ایک دعوت قبول کریں میں آپ کے سارے کام کر دوں گا آپ اتنی کبصورت ہیں جوان ہیں آپ نے کیسی جوانی کاٹنی ہے آپ میرے سر دوستی کریں آپ کا سارے کام ہوتے جائیں گے یہ سب کچھ ماشرے میں چلتا ہے مجھے یہ آئی ٹیہ ہی نہیں تھا میں نے اپنی زندگی اس طرح اس بندے کے پیچھے تباہ کی آج میں خود تباہ ہو کے پیڑتی ہوں دردر کی ٹوکروں پہ پیڑتی ہوں میں جس سے مدد کی اپیل کرتی ہوں وہ یہی کہتے ہیں میں ایک اور دو وکیلوں سے ملی کہ سر یہ میرا مسئلہ ہے میس ایک لاکھ رپیہ لگے گا میس پچاس ہزار لگے گا میں کہاں سے لاؤں ہوں اتنا پیسہ ان کاموں کے لیے جو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی وہ جو عادل وکیل صاحب ہیں ان کا کیا موقف ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں بیوی تو آپ ان کی ہے نا وہ کہتا ہے میری کوئی بیوی نہیں ہے میں اس کو نہیں جانتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو شریع طلاق دے چکا ہوں اگر تھی بھی تو میں اس کو شریع طلاق دے چکا ہوں ووٹس اپ طلاق کر چکا ہوں ووٹس اپ طلاق کر چکا ہے یا شریع طلاق دے بھی چکا ہے تو جو پھر وہ اس نے نکاع نامے میں دس لاکھ لکھوا ہے وہ کیوں نہیں دے رہا پیر حق مہر کا ہوگی میں نے اسے بوشن کروا دیا پھر اس کی ایک اور پروڈسن آنٹی تھی اس کے ساہ یہ لگا ہوتا ہے یہ کریکٹلائز لڑکا ہے اس نے کام سمجھ لیا پکڑ لیا آپ کے جو یہ تین چار ماہ یا چھے ماہ گزرے ہیں کیا یہ ان سے بہتر تھے وہ پچھلے چودہ سالوں سے نہیں یہ تو بہت دکھ والے اور بہت تکلیف ہوں والے چودہ سال تو میں نے زندگی کے وہ والے دکھ تو میں نے وہ شہ چار دواری کے اندر ہی تھی یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے میرے دکھ یہ تو لوگ میرا تماشیہ دیکھ رہے ہیں ہے کہ آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی ایسے بندے کے لیے خراب کر دی ہے کیوں نہیں میں نے ایک ایسے گھٹیاں انسان کے لیے خراب کی جس کو میں جانتی تو کنی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ میرے صحیح سلوک کرے گا کیونکہ میں اس کے جانسے میں آ چکی اس کی میٹھی میٹھی چپڑی باتوں میں آ چکی میں نے سمجھے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے وہ ایک وکیل میں ایک بھیڑی ہے وہ ایک گندہ انسان ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے سخت سے سخت جی تو ناظرین یہ تھی سمینہ آپ نے ان کے گفتگو سنی ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے شہر سے تو میں تنگ تھی لیکن اس بندے نے تو میری زندگی جہنمی بنا دی یہ کوئی وکیل ہے کوئی دو ٹکے گا میں اس کو پتہ نہیں جانتا تو پرسنل نہیں ہوں لیکن ایک عورت ذات کو اس طرح سے تنگ کر رہا ہے کبھی چھ سات لڑکوں سے پٹواتا ہے ان کا آٹھ لاکھ لے کے یہاں سے فرار ہو گیا نکاح لکھویا ہے نکاح پہ دس لاکھ حق مہد لکھویا ہے اب وہ اس بات پر نہیں آ رہا ہے وہ کہتا کہ یہ کبھی میری بیوی تھی بھی تو میں اس کو ویٹس ایپ پہ طلاق دے چکا ہوں حالانکہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نکاح نامے پہ جو حق مہد لکھا جاتا ہے یہ مرد شرعی طور پر پابند ہوتا اس کو ادا کرنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرورہ گاہ کیجئے گئے اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ